تقریباً تمام مغل باشا عدبی ذوق رکھتے تھے بابر اور جہانگیر نے تو اپنی یاداشتیں بھی لکھیں کچھ باشا شیر و شائری بھی کرتے تھے اور شائروں کی سرپرستی بھی کرتے تھے انہیں کتابیں جمع کرنے پڑھنے یا سننے کا شوق بھی تھا ہمائیوں جلاوطنی میں سفر کے دوران بھی اونٹوں پر کتابیں ساتھ لے کر چلتا تھا اکبر باشا کو خاص طور پر علمی و عدبی و مذہبی مباسوں کا شوق تھا اس لئے اس نے شاہی کتب خانے کی باقاعدہ بنیاد رکھی اور کیوشش کی کہ نایاب کتابیں جمع کی جائیں کتب خانے سے منسلک شعبہ خوشنویسی تھا جہاں ماہر خوشنویس ملازم تھے یہ خوشنویس کتاب کی نقل تیار کرتے تھے کتاب کے ہاشیے پر خوبصورت پھول پتیاں بنائی جاتی تھی جب کتابت پوری ہو جاتی تو مصور خاص خاص کتابوں پر موضوع کے لحاظ سے تصویریں بناتے تھے اکبر بادشاہ کے دربار میں تقریباً ڈیر سو مصور تھے اکبر نے ترجمے کا الہدہ شعبہ قائم کیا تھا جہاں مختلف موضوعات کی کتابیں موجود تھی اکبر کے دور میں ہی کتابیں سنسکریس سے فارسی میں ترجمہ کی جاتی تھی مغل بادشاہوں کو تاریخ سے بہت دلچسپی تھی اس لئے وہ دربار میں ماہر مورخ رکھتے تھے جو مغلیہ خاندان کی تاریخ لکھتے تھے مغل بادشاہوں کی کتابوں میں ترجمہ بابری نے بہت شہرت حاصل کی اسی طرح مغل بادشاہوں کے آخری فرما روا بہادر شاہ زفر بھی ایک بہت بڑے شاعر تھے آپ کے استاد مرزا اسدللہ خان غالب تھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت سندھائی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے